اگلا جو سوال ہے یہ آیا ہے مہدی مہدی حسن صاحب کی طرف سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سوال صحیح سے سمجھا بھی نہیں ہوں لیکن جتنا سمجھاؤں اگر وہی ہے تو اسی کہتباس میں جواب دے دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ is there a permission for the head of the state of the country to be in islam کیا مطلب ہوا یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک head of the state مسلمان ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شکی نہیں ہے ایک head of the state بالکل مسلمان ہو سکتا ہے جب پورا اسلامی اسٹیٹ ہو سکتا ہے تو ایک head of the state مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا اگر سوال آپ کا یہی تھا تو جواب یہ ہے سوال کچھ اور تھا تو آپ دوبارہ مجھ سے انشاءاللہ گلیفتے پوچھ سکتے ہیں یہ سوال بڑا اہم ہے محمد ساقیب صاحب کی طرف سے ساقیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کی موجودگی کو کس طرح مانا گیا ہے مطلب کہ ہم اپنے چاروں طرف اللہ کی موجودگی کو مانیں یا پھر یہ مانیں کہ اللہ تو اپنے عرش پر ہے مگر اس کا حکم ہمارے چاروں طرف ہے اور وہ وہیں سے ہمیں دیکھ رہا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ہم اللہ کو کس طرح مان کے دیکھیں ساقیب صاحب کا یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ بہت سے لوگوں کے مسلمانوں کے ذہن میں بلکہ غیر مسلموں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے یہاں اللہ کا وجود یا اللہ کا تصور کیا ہے میں متعدد موقعوں پر بہت سے مواقع پر میں اس چیز کا جواب دے چکا ہوں لیکن آج پھر دینے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم واجب الوجود جس کو ہم انگریزی میں نیسیسری بینگ یا نیسیسری ایگزسٹنٹ واجب الوجود مانتے ہیں یعنی جس کا وجود ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کوئی ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ میں اس کا وجود نہ رہا ہو یا ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوا نہ کبھی ہو سکتا یہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اسی کو ہم نیسیسری بینگ یا نیسیسری ایگزسٹنٹ بولتے ہیں انگریزی میں دوسرا جو تصور ہے اور جو ایمان ہے ہمارا مسلمانوں کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے یوں تو بہت ساری اللہ کی صفات ہیں لیکن میں یہ دو چیزیں اس سوال کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا ہم لوگوں کی طرح یا کائنات کی طرح نہیں ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب یا ایک وقت تھا جب یہ کائنات نہیں تھی اس کے بعد ہو گئی ہم نہیں تھے ہم پیدا ہو گئے ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے دوسرے لوگ ہوں گے یہ کائنات ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اسی طریقے سے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہر چیز کا تو ہے لیکن فلانی چیز کا نہیں ہر چیز میں جس طریقے سے یہ کائنات ہے تو اس کائنات کا ٹائم بھی ہر چیز میں شامل ہے کہ وہ ٹائم کا بھی خالق ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر چیز کا تو خالق ہو لیکن ٹائم کا نہ ہو اور اسی طریقے سے جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو وہ جگہ کا بھی خالق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر چیز کا تو خالق ہو لیکن جگہ کا خالق نہ ہو مکان کا خالق نہ ہو جہاں آپ ہیں جہاں میں ہوں جو ہمارے اردگر یہ پوری جگہ ہے یہ سب مکان ہے تو اللہ تعالیٰ مکان کا بھی خالق ہے اور زمان کا بھی خالق ہے اور میری ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی غالباً اس کو دو تین کروڑ لوگ تو دیکھ چکے ہوں گے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی شاید دو سال پرانی ہے ایک ملحط نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا تو میں نے اس کو اسی طریقے سے جواب دیا تھا کہ خالق مخلوق کے اندر نہیں ہوتا ہمیشہ مخلوق کے باہر ہوتا ہے تو یہ تصور کہ اللہ ہر جگہ ہے خود بزاتے خود ہر جگہ ہے میرے دائیں ہیں میرے بائیں ہیں یہ تصور غلط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے بری ہے نہ وہ مکان میں ہے نہ وہ زمان میں ہے چونکہ وہ زمان اور مکان دونوں کا خالق ہے جب وہ دونوں کا خالق ہے تو زمان اور مکان دونوں سے باہر ہوگا چونکہ آپ نے اگر کسی اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنی ایجاد کردہ آلے کے اندر اور ڈیوائس کے اندر خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے باہر ہوتا ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک مثال محض اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے تو وہ زمان اور مکان سب سے باہر ہے اب عرش بھی چوکے جگہ ہے اور عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ایسا نہیں کہ عرش ہمیشہ سے تھا تو اللہ تعالیٰ بزات خود صرف عرش کے اوپر موجود ہوں یہ اور وہاں بیٹھے ہوئے ہوں یہ نظریہ اور یہ تصور بھی غلط ہے ہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے یہ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے اب اس کا ایکزیکٹ انٹرپیٹیشن کیا ہے اس کی حقیقی تفسیر اور حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ کوئی جا کر عرش پر گھوم کر نہیں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم متشابہات بولتے ہیں کہ ان کے معنی مشتبہ ہیں ان کے معنی مکمل طور سے واضح نہیں ہیں چونکہ ہماری عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا علم ہر جگہ ہے اور جب اس کا علم ہر جگہ ہے تو وہ ہر چیز سے باخبر ہے حاضر اور ناظر اسی اعتبار سے بولا جاتا ہے جنگل کی تاریخی میں ہلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے واقف ہے تو یہ ہمارا اللہ کے تعلق سے تصور اور نظریہ بلکہ نظریہ نہیں ایمان کہنا چاہیے ایمان ہے آپ نے ایک اور سوال کیا کہ آخر میں سوال کے آخر میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے تو ہم اللہ کو کیسے مانیں لیکن حدیث میں خود یہ ہے کہ کعنہ کا طرح ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دیکھنا اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے اسی لئے گویا کہ یعنی ایک تصوراتی انداز دیا ہے جس طرح ایک انسان تخیل کرتا ہے خیال کرتا ہے تصور کرتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے تو وہ خیال اور وہ تصور اپنے اندر لے کر آؤ حقیقی طور پر اللہ کو تم اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے چونکہ جس ذات کی کوئی فارم کوئی شکل کوئی صورت نہ ہو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ جن کی شکل اور صورت ہے آپ نے کبھی کوئی سنگل سیل نہیں دیکھا ہوگا جس سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے آپ نے ایٹم نہیں دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے آپ نے ایٹم کو توڑ کر اس کے اندر جو الیکٹرون اور پروٹرون اور نیوٹرون ہیں ان کو نہیں دیکھا ہوگا جب تک کہ آپ بہت مضبوط ڈیوائس استعمال نہ کر لیں تو جو چیزیں ہمارے اردگرد بلکہ ہمارے جسم کے اندر ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے جبکہ ان کا فارم اور شیپ موجود ہے تو جو ذات جس کا فارم لیس ہے جو شیپ لیس ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا اگلا سوال سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا